اگر آپ نے ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو وائرل کرنی ہے تو اس سے بڑھ کر اور طریقہ نہیں ہے اس وقت میں ٹھیک ہے ٹک ٹاک پر ایک میرا ایکسٹرا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جس پر اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں اور یہ میں کسی بھائی کو توفہ دینے والا ہوں اور کس کو دینے والا ہوں بات سن لیں اگر میری اس ویڈیو پر تین دن کے اندر اندر پانچ سو لائکس کمپلیٹ ہو گئے اور وہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی کریں آپ کر سکتے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ اکاؤنٹ اس بھائی کو توفہ دے دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ حباب امید ہے آپ خیالیت سے ہوں گے دعا کرتا ہوں اللہ جللہ شانہو آپ کی ہر حوالہ سے حفاظت فرمائے سب سے پہلے تو انہاں حباب کا شکریہ جو کہ میری اس چینل کی ویڈیوز پر آ کر کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں اور بہت سارے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ جو فریز ہوا پڑا ہے وہ انفریز ہو جائے چونکہ آپ لوگوں نے وی پین وغیرہ کا استعمال کیا ٹک ٹاک جب بین تھی اس حوال اس طور میں ٹھیک ہے تو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے پریکٹیکل کیا ہے میرا اپنا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پر اور ٹک ٹاک جب سے انبین ہوا ہے اس کے بعد جو ہی میں جو نا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کسی پر جو نا تقریبا پچاس ویوز کسی پر سو ویوز آ رہے تھے ٹھیک ہے تو ایک میں نے طریقہ کیا جس کی وجہ سے ویوز میں جو نا کافی سارا فرق آ گیا ہے جہاں پہلے سو یا پچاس آیا کرتے تھے اب ہزار دو ہزار پچیس سو آنے لگ گئے ہیں اور انشاءاللہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جلد دس جلد انفریز ہو جائے گا چونکہ میرے تین لاکھ سے بھی جو نا اوپر فالورز ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میرا اکاؤنٹ ہے پہلے ویوز دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ویڈیو کو کس طریقے سے ایڈیٹ کریں گے کہ آپ کی ویڈیو جو نا وائرل ہونے کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جائیں اور کس طریقے سے اپلوڈ کریں گے میں آپ کو ڈریکٹلی جو ہے نا موبائل کے سکرین پہ جا کے یہ دکھاؤں گا کہ بھئیہ ہم لوگوں نے کس طرح سے کر کے ویڈیو کو جانا اپلوڈ کرتے وقت کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے فائدہ بھی ہوگا اور سمجھ بھی ہے گی اس ویڈیو کو تو ویڈیو کو کرتے شروع اس سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دینا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن جو ہے آپ کے پاس ٹائم کے ساتھ جو ہے نا پہنچ جائے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پہ ٹھیک بھائی آ چکے ہیں ہم موبائل کی سکرین پہ ٹک ٹاک جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اپنی آئی ڈی نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ویوز کا حال تم دیکھ لو یہ جو پہلی تین ویڈیوز ہیں میری جو ہے نا آج کی ہی ہیں اور یہ پہلے نمبر پر آپ کو نظر آ رہی تین سو ستاون ویوز یہ میں نے ابھی اپلوڈ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیس منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تیس منٹ ہو چکے ہیں اور تین سو ستاون ویوز بلکہ اس سے بھی آپ بڑھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ تیرہ سو چوون ویوز ہیں یہ نو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا طریقہ اپنایا یہ میری اب کی ویڈیوز ہیں اور یہ پہلے کی ویڈیوز ہیں جو تقریبا تقریبا پانچ سو سے کچھ تھوڑا سا بڑی ہیں کچھ پانچ سو سے بھی جو ہے نا کم ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ یہاں ان ویڈیوز میں میں نے کون سی تقنیق جو ہے نا استعمال کی ٹھیک ہے تو ویڈیو اپلوڈ کر کے ہی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لئے پلاس پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں جو نا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے رکھی تھی نیکسٹ پر کلک کر لیتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے جیسے ویڈیو میں میں بول رہا ہوں نا آپ نے ویسے ویسے اس کے آگے تحریر لکھنی ہے وہ کیسے لکھنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آگے میں آپ کو مین سیٹنگ جو وہ بتاؤں گا یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ یار جو بندہ آپ کی ویڈیو پر آئے وہ ایک آنکھ اس کی جو نا آپ کی تحریر پر ہو ایک آنکھ آپ کو دیکھ رہا ہو تاکہ اس کا دھیان جو نا وہ بٹا رہے اور آگے نہ جا پائے ٹھیک ہے ہم نے اپنی ویڈیو پر تقریباً 6 سے 7 سیکنڈ کے لئے جو نا اپنے ویورز کو ٹکانا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے ہم اس ویڈیو کو سن لیں گے اور جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ویسے آگے لکھتے جانا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہم اس کو نیکسٹ کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے جا کے لکھنا ہے دوستو اس کے لئے آپ کو آنا یہاں ٹیکسٹ پر ٹیکسٹ پر آنے کے بعد سب سے پہلا میرا جملہ تھا او پیارے بھائی ٹھیک ہے میں وہ لکھ لیتا ہوں او پیارے بھائی آپ نے جو کہا ہو ٹھیک ہے آپ نے اپنی فیس پر جو انا ویڈیو بنانی اور اپنی ہی آواز پر ٹھیک ہے اچھا میں نے لکھ لیا او پیارے بھائی میں اس کو یہ کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں اڈجسٹ کر لیتا ہوں جیسے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے او پیارے بھائی اب اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے سیٹ ڈریشن پر چلے جانا ہے آپ سننا ہے کہ کہاں تک میں نے کہا ہے او پیارے بھائی او پیارے بھائی یہ جناب تھوڑا سا میں نے کہا یہاں تک آپ نے یہاں ادھر سے پکڑ کر ادھر لے کر آ جانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں غریبوں کی بستی میں تو ذرا جا کر دیکھو اب یہاں آپ نے اس کو یس کر کے پھر یہاں پھر ایڈ پہ چلے جانا ٹھیک ہے ٹیکسٹ پہ تو یہاں لکھنا ہے غریبوں کی بستی میں تو ذرا جا کر دیکھو پھر یہاں سے آپ نے ساڈ ڈریشن پہ جانا ہے جانے کے بعد آپ نے ایک سیکنڈ تین پہ وہ روکا تک آم تو یہاں ایک سیکنڈ تین سے ہی جو انہا ہم نے چلا لینا ہے آپ کو پتہ ہے کیسے اب سن لینا ہے کہاں تک یہ جملہ جاتا ہے غریبوں کی بستی میں تو ذرا جا کر دیکھو یہ یہاں تک ہم نے لے کر آنا ہے تین سات پہ ٹیک ہے تین سات تین اشاریہ سات پہ ہم لے کر آ گئے ہیں اب ہم نے پھر اس کو یس کر دینا ہے پہلے سننے کے بعد بھی آئے گئے کیا کہتا ہے وہاں بچے ضرور ہوتے ہیں وہاں بچے ضرور ہوتے ہیں پھر ہم نے ٹیکسٹ پہ جانا ہے ایسے ہی کرنا ہے ایسے اس کو جانا پھر ایڈ کر کے اس کے بعد ہم نے سیٹ ڈریشن پہ جانا ہے سیٹ ڈریشن کو اوکے کر کے یہاں پھر ہم نے جو اینڈ پر کیا تھا چھے اشاریہ تین پر چھے اشاریہ تین پر میرا خیال ہے تو وہاں تک ہم اس کو لے کر جائیں گے یہ چار اشاریہ تھا ہاں تین اشاریہ چھے پر کیا تھا سات پہ اچھا یہاں اب ہم جو نا آگے سنیں گے کیا کہتا ہے آپ نے ایڈجیسٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ نیچے والے سیکنڈ کے مطابق وہاں بچے ضرور ہوتے ہیں وہاں بچے ضرور ہوتے ہیں مگر اوہ پیارے بھائی ٹھیک ہے پھر ہم جانا آئیڈ پہ جائیں گے جی آپ نے یہ جملہ لکھنا ہے وہاں بچے ضرور ہوتے ہیں یہ لکھ لیا ہے اب لکھنا ہے مگر بچپن نہیں ہوتا جی دوستو اب ہماری ویڈیو تیار ہے وہاں بچے ضرور ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا میری بات سمجھائی آپ کو اچھا دوستو یہ کرنے کے بعد آپ نے مین چیز کیا کرنی ہے آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ یہ جو کریکسر جو تیلڈ نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے یہاں والے ہم پہ جائیں گے جانے کے بعد آپ نے اوریجنل سانڈ کو فل کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سیلیکٹ کور پہ جا کے کوئی کور جو نا سیلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے تو میں یہ سیلیکٹ کر رہا ہوں اب یہاں آپ نے کچھ بھی لکھ دینا میں لکھ دیتا ہوں شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آگے بتاتا ہوں آپ نے ہیش ٹیگز جو نا وہ کون سے لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ ہیش ٹیگ پہ جائیں سب سے پہلے میں نے فاریو لگانا ہے اس کے بعد فاریو پیجھ لگانا ہے اس کے بعد ایفوائی پی لگانا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور ہے سٹیک جو نا وہ مطلب یہ ہے کہ سیلیکٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اب جو ہنا ہمارا مین معاملہ کیا ہے اب ہم نے جو نا اس کو ڈرافٹ پہ رکھ دینا ہے مین سٹک یہ ہے ہم نے اس کو ڈرافٹ پہ رکھ دینا ہے اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو جو نا مطلب یہ کہ پبلک کر دینا ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے ہوگئے ٹھیک ہو گیا تو ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لائک کر دینا کمی شخص میں جا کے رائے کا اظہار ضرور فرمانا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ حال عزیز آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ضرور بھی ضرور وائرل ہوگی بہت شکریہ